اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکچ جو ہے وہ کراچی کے لیے اس کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کی پروگریس کیا ہے اس کے اوپر کیا پیشرفت ہوئی ہے اس آنے والے ہفتے کے اندر ہم وزیراعظم کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تمام پروجیکس کا وہ ہم ان کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن آپ کو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو پانچ پروجیکس جو وفاق کی ذمہ داری تھی جس کے اندر کے فور شامل ہے دو رویلویس کے پروجیکس ہیں ایک اس میں سے کیسی آر ہے اور دوسرا فریڈ کوریڈور ہے جو کراچی پورٹ سے پپری تک جائے گا ان دونوں پروجیکس کے اوپر گرین لائن کا تو بھی ہم نے ذکر کری دیا جو ہے سی ڈی سیل کی ذمہ داری ہے یہ چاروں پروجیکس جو ہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اور تیزی سے ان کی منصوبہ بندی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور گرین لائن کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آخری مرائل کے اندر انٹر ہوتی جا رہی ہے جو پانچوں کام ہے جو نالوں کی صفائی اور پھر وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو مستقل تو بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نظر آئے اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ اکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے وہ کام ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے پہلے اس کے اوپر فیصلہ زازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی لیکن اب زمین پہ کام ہونا شروع ہے محمود آباد کے اندر اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ اکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جاری ہے پی سی آئی سی جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر انہوں نے این ایڈی یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے اس کی موڈلنگ کی جاری ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے تو تمام ان پروجیکس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ طرح جیسے میں نے کہا کہ وزیراعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پر کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیشرت کی ہے اور انشاءاللہ طالح جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کومیٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گی اچھا ہر جواب کے لئے کہ یہ کراچی کا ساکتوڑ ایک ساکتوڑ پر ہے وہ بہت پریشان ہے کیونکہ پورا شہر کسی اچھا وہ اور سائکنس کی آوالے کر دیا گیا ہے جبائی حکومت یہ بہا نہ کردی ہے کہ پیسے نہیں ہیں این ایک سی سے جو ہے وہ کٹوڑی ہوتی ہے ایک پیسے جو میں بھی دیتا اور پیسے جو میں مکمل نہیں ہو پاتے اور یہ دور پر یہ مکملہ بھی دور اور بائیس میں مکمل نہیں ہو پاتے اس سے گرین لائن گھوکے کی ناکہ سر جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے ازدعوے کی بات کی کہ کٹوٹی ہو جاتی کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کنسولیڈیڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹیبوٹیبل ریونیو ہوتا ہے ڈیوزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں اور وہ برائے راز کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے اور سندھ کی حکومت کے بعد اپنی ریونیو آثورٹی بھی ہے وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا دو ماہ پہلے کہ سات سو ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھیں بجٹ کے اندر تو سات سو ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے کریں نا خرچ ان کو میں ہمیں خوشی ہوگی شروع میں ہمارے کوئی دوست جو ہیں وہ اس بحیث میں علج رہے تھے کہ وہ سات سو ہے یا نہیں ہے میں نے کہا بھائی کیوں بولتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں سات سو ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ دوہزار اکیس موسم میں گرمہ کے اندر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا یہ ایکسٹینشن ہے جو سو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا ریلیف تو دیکھیں ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے جس طرح سے کرونا آیا کرونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں لوگ ڈاؤنز ہوئے لوگوں کا روزگار چھن گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دو سو عرب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا اور اس کا چونتیس فیصد پیسہ یعنی تقریباً پینسٹھ عرب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا تو ریلیف تو فوری طور پر اس طرح سے دے جاتی ہے ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہرہ پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے سبتمبر جیسے کہا گورنر صاحب نے اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے لیکن انشاءاللہ تعالی سبتمبر نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے ہی کریں گے جزیروں کے اوپر بات چی چل رہی ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی کوئی اچھا کام ہوگا دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جنمیٹ ڈال کے باگ تو نہیں جانا جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا میں تھوڑا سے ایک منٹ درہ سے میں جزیرہ پہ بات کروں یہ بڑا امپورٹن ہے دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا یہ جزیرہ کمپیر کریں آٹھ ہزار ایکڑ کا جزیرہ ہے ساری آٹھ سو ایکڑ کا جزیرہ ہے اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے تو وہاں پر چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی ہے اس سے دس اس کا دس فیصد بھی نہیں ہے وہ جزیرہ چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی ہے ہم یہاں پر ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی ڈیرڈ لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی یہاں پر فش ہاربر مارکٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی جس سے ہمارے مچھےروں کو اس سے سہولت ملے گی ان کی جو مچھلی سکسے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اترازات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے ہم مل بیٹھ کر اس سے دور کریں گے لیکن اس کو پوزیٹیو انگلنگ اور پوزیٹیو طریقے سے دکھا جائیں کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ مل بیٹھ کریں گے سب پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا قبضہ زمین آپ کی قبضہ آپ نے کربایا اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آ کے کرائے گی وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں مچ رہے سو پہلی بات تو یہ میں کر دوں اس کے باوجود کہ یہ سو فیصد ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے اس کے باوجود وفاق نے عربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہے اس کے باوجود شہری تو ہیں پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں تو ان کی معابنت کرنے کے لیے اور پی سی آئی سی جو وزیر اعلیٰ سندھ چیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سہدیاب کرے وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معابنت کی جائے گی اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی وفاق کا پیسہ حاضر ہے وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت میں ہے پیسہ ہم دینے کے لیے تیار سر یہ مجھے بتا دیں کیسی آر کہاں چل رہی تھی آپ مجھے بتا دیں کی فور کدھر چل رہا تھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے وہ کہاں چل رہی تھی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے برساتی نالوں کو کلیر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہو نہیں یہ کہاں ہو رہی تھی یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی میں جوان تھا جب میں کیسی آر کی کہانی سنتا تھا تو باتیں ضرور ہو رہی تھی کہاں بھائیہ پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فیرس کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام مطبع نظر آئے گا سر پہلی بات تو آپ نے میں کیا بھولا آپ نے جو سوال کی ہے سر آپ نے ٹرین کی بات کی ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے کوئی تیس سیکنڈ پہلے بتایا تھا سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا سرکولر وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا اس کو بھائی میری آہ بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کا کرتے تھے چونے سر آہ ہالڈ کا جو سٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے سکول ہمارا وہاں سے پاس تھا وہ تو چل گئی ہے کے سی آرکی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک موڈن ریلوے سسٹم کی بات کرو تین سو عرب روپے کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایویوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بڈز مانگ لی گئی تھی اسٹیار نکال دیے گئے تھے اور بڈز آ بھی رہی ہیں پچیس تاریخ کو وہ بڈز کھل بھی جائیں گی سر اس میں چار سو ساٹ نہیں تھے اس کے اندر ایک سو پینتیس عرب روپے جو ہے اور وہ ہم نے اس وقت بھی لگ دیا تھا کہ یہ ایک سو پینتیس عرب روپے کے جو ہے وزائرہ سپریم کورٹ اس فنڈ کو منیج کر رہا ہے ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اگر وہ نہیں آئے گا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کرنے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمور کا واقعہ تھا انتہائی دل کو لنزا دینے والا واقعہ تھا ہمارے بھی گھر میں بچیاں ہیں اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے اس بچی کو فوری طور سے کراچی لائے گیا سندو کومت اس کو کراچی لائی جس کے لیے میں نے پہلے بھی ان کا مشکور اور شکریہ ادا کیا اور فوری کاروائی جو پولیس نے کاروائی کی وہ بہترین کاروائیوں میں سے کاروائی تھی میں نے اس اس پی کو اور جو وہاں کا اے ایس آئی جس نے اپنی بیٹی وہاں پر لے کر گیا یہ ایک یہ کہنے میں آسان شاید لگتا ہو لیکن اگر کسی کی بیٹی مانگی جائے کہ دینا ڈاکوں کو دیکھ کر آنے ہمیں تاکہ وہاں سے ایک کی غریب کی بچی کو ہم چھڑا لیں یہ کسی کا دل نہیں مانے گا اس کام کے لیے میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اپنی بیٹی اے ایس آئی کو لے جانے دی کہ اس کو لے جاؤ اور اس دوسرے کی بچی کو چھڑا لوں اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے یہ کام کیا بعد اور بیٹی نے تو لہٰذا ہمیں جو آہ انگلیش میں کہتے ہیں نا let's call spade as spade جو کام پولیس نے کیا ہے اے ایس آئی نے جو اس جس طرح آپ نے یہ فیملی کو دعاو پر لگا کر اس بچی کو چھڑایا ہے وہ قابل ستائش ہے انہیں بنے سیٹیفیکیٹ بھی دیے ہیں وزیراعظم نے انہیں خود فون کر کے شاباشی دی اور اس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ہائیر سیول اوارڈ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اس کے احسائی کو دیا جائے اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے جو جس بل کی بات ہو رہی ہے وہ بل اس وقت اصد کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے آپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسن ہے شیرین مزاری وہ اسے فائنل شکل دے رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان میں جو بچوں کے ریپ کیسز ہیں اس کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ملے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے وزیراعظم خود اس چیز کو بہت سکتی سے دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس طرح کے واقعات جن ممالک میں سزائے موت ہے وہاں پر بھی اس طرح کے اقاد واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں جس تواتر کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا ان کا رجان نظر آ رہا ہے یا شاید یہ پہلے بھی ہوتے ہوں ہمارے میڈیا کی وجہ سے ان کی مدد کی وجہ سے یہ ہائلائٹ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے جس کے اوپر عمران خان کی نظر ہے کون سے وزیراعظم نے کسی ایس آئی کو کال کر کے شاباج دی ہوگی آج تک مجھے سمجھ نہیں عمران خان نے اس ایس آئی کی نہ صرف حمد بڑھائی بلکہ سندھ پولیس کی بھی حمد میں اضافہ کیا کہ جنہوں نے جب اچھا کام کریں گے تو انہیں شاباشی ملے گی جب برا کام کریں گے تو اس کے بھی ریپرکشن ان کو سہنے پڑے گی بہت شکریہ آپ نے گورنر سن عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر حسد عمر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کراچی کی ترقی کیلئے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے پانچ ایسے منصوبے جو وفاقی ذمہ داری ہیں ان پر تیزی سے کام جاری ہے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں